ہمارے یہ سدس کھڑے ہیں اور سدس سے اسے باتچیت کر کر کے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اس پر بیچار کریں گے دیکھیں جو کچھ شبد ایسے ڈیفائن کیے جا رہے ہیں اب ہم بھی سن رہے ہیں کہ پہلے شبد ہم نے بھی نہیں سنا تھا بی جے پی کی طرف سے کوئی شبد آیا ہے جب اس کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا معلوم پڑھتا ہے اسے سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مہنگائی کم ہوگی کہ نہیں ہوگی بروزگاری پہ سرکار کیا کر رہی ہے روزگار دے گی نوجوانوں کو نہیں دے گی جس طریقے سے بھشتہ چار بڑھ رہا ہے لگاتار بڑھ رہا ہے اور لگتا تو ایسا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھشتہ چار میں کوئی بہت بڑی ڈکشنری لکھنی پڑے گی نئے نئے طریقے ازاد کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی باڑھ ہے سوکھا ہے باڑھ میں کسان کی مدد نہیں کی سوکھا میں کیا کسان کی مدد ہو رہی ہے جو فصل پیدا کی اس کے لیے منڈی میں کیا انتظام کیا ہر چیز مہنگی ہے دوائیاں مہنگی ہیں گٹنازک دوائی مہنگی ہے اور جو لوگ کہتے تھے کہ کسان کی آئے دو گنی ہوگی کم سے کم دلی اور لگنوں کی سرکار دونوں مل کے بتائیں کہ کسان کی آئے دو گنی کرنے کے لیے یہ یہ فیصلے سرکار نے لیے ہیں کیا مکہ میں کسان کو آئے دو گنی ہوگئی دھان کی کیا تیار یہ سرکار کی اور ہم نے تو سنا ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ دھان ایکسپورٹ ہو رہا ہے ہمارے مکرندی جی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دلی کی سرکار نے دھان کا ایکسپورٹ روکا ہوا ہے اور جانبوش کر کے روکا ہوا ہے آئے جا سکے سماجوادی پارٹی چناؤ لڑے گی اور سماجوادی پارٹی چناؤ جیتے گی مجھے امید ہے کہ جو پرانڈ پرانڈ لیے ہیں ان کے فیصلوں سے گریبوں کے پرانڈ نہ نکل جائیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد